بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں اگر دل نہیں لگتا ہے تو کیا کریں گے کیونکہ کئی سارے فونس آ چکے ہیں کالس آ چکے ہیں کہ مفتی صاحب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو دل نہیں لگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دو چار دن آٹھ دن نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا ہے تو ہم کیا کریں ایسی صورت میں میں جیسا کہ ابودعود شریف میں روایت موجود ہے جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو بارہ پہ مسلم شریف میں جل نمبر دو صفہ نمبر تین سو چھالیس پہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک صحابی کا واقعہ بھی اسی کے بارے میں ہے جب آپ کا نماز میں دل نہیں لگے تو آپ کسرت کے ساتھ بار بار استغفار کیا کریں وہ کیسے یہ جملہ بار بار پڑھیں استغفر اللہ بس یہی کافی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ بار بار چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے پڑھا کریں جو میں نے حدیث کا حوالہ دیا ہے اس میں وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب نماز میں میرا دل نہیں لگتا تھا تو میں روزانہ کم سے کم سو مرتبہ میں استغفار کیا کرتا تھا تو اسی لئے آپ بھی اگر آپ کا بہت کم دل لگتا ہے تو کسرت سے یہ جو سو مرتبہ کی بات آئی ہے یہ تعداد کی طور پر مقرر نہیں کہ سو ہی مرتبہ استغفار کریں گے جتنی مرتبہ کریے اتنی مرتبہ زیادہ سے زیادہ کریں گے تو آپ کے لئے بہتر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں نماز میں جہاں تک دل لگنے کی بات ہے شیطان بہکاتا ہے نماز آپ صحیح سے پڑھ رہے ہیں تب ہی آپ کو شیطان بہکا رہا ہے جو ہے شیطان آپ کا ذہن آپ کا دماغ آپ کے ذہن کو دوسری طرف لے کے جا رہا ہے کیوں اگر آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی آپ تو ایسے ہی نماز پڑھتے جب آپ کی نماز کے کوئی اعتبار نہیں ہوتا تو شیطان آپ کو بھٹکاتا کیوں شیطان آپ کا تو دل اسی میں لگا دیتا جا اسی میں لگ جا تو سمجھ رہے ہیں نماز ہو رہے ہیں تیری تو پڑھتا رہے ہیں تیری نماز تو ہوتی نہیں ہے تو پڑھتا رہے ہیں اب تو آپ اور جی لگا کے نماز پڑھتے لیکن شیطان یہاں پر آپ کو بھٹکا رہا ہے کیونکہ آپ صحیح سے نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے آپ کا جی نہیں لگے تب بھی آپ نماز بار بار پڑھئے تاکہ شیطان کو جھڑکا لگتا رہے شیطان سمجھے کہ نہیں اچھا پھر ایک اشکال ہوتا ہے میں نے جو ابھی کہا کہ جب آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی ہوگی تو شیطان تو آپ کو چھوڑ دے گا پھر سوال یہ ہے جن لوگوں کا دل نماز میں لگ رہا ہے کیا ان کی نماز قبول نہیں ہوتی یہ بھی سمجھنے کی بات ہے اشکال ہوتا ہے اس کو سمجھئے یہاں پر اشکال کا جواب یہ ہے جب شیطان دیکھتا ہے کہ بھار بھار آدمی نماز پڑھ رہا ہے دو صورت ہو سکتی ہے جب شیطان آپ کو بھڑکائے گا نہیں چھوڑ دے گا تو چھوڑنے کی دو وجہ ہے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ آپ کی نماز قبولی نہیں ہوتی ہے شیطان چھوڑ دیا آپ کو جا بھائی نماز پڑھتا ہے نماز ہی نہیں ہوتی ہے کیوں تو تیرے پیچھے ٹائم اپنا برباد کروں کسی اور کے پیچھے لگ جاؤں گا جا کے اس لئے شیطان آپ کو چھوڑ دے گا ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ کا دل نہیں لگ رہا تھا آپ بار بار نماز پڑھ رہے تھے اب آپ کا دل نماز میں لگنے لگا ہے تو شیطان اب سوچا کہا رہے بھائی جب دل نہیں لگتا تھا تب تو نماز پڑھ رہا تھا چھوڑتا نہیں تھا جب آپ اس کا دل لگ رہا ہے تو ہم تو تھک جائیں گے تب بھی یہ نماز نہیں چھوڑے گا شیطان بیزار ہو جاتا ہے اور آپ کو چھوڑ دیتا ہے بھائی جا نماز پڑھ لے اب جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی نماز بھی قبول ہو رہی ہے اور دل بھی آپ کا لگ رہا ہے سمجھئے اشکال نہیں ہونا چاہیے تو اسی لئے میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا حدیث کی روشنی میں جب آپ کا دل نہیں لگے تو نماز میں جو ہے جب دل نہیں لگتا ہے خیالات بار بار آتے ہیں تو نماز کے علاوہ چلتے اڑتے پھیرتے جب بھی آپ کو یاد آ جائے فوراں سے استغفر اللہ استغفر اللہ اس طرح پڑھتے رہیے استغفار بار بار کریے گناہوں سے معافی مانگیے اللہ سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب آپ بار بار نماز پڑھنے لگیں گے شروع شروع میں ایسا ہی ہوگا دل نہیں لگے گا پھر نماز پڑھے بغیر آپ کو چین نہیں آئے گا یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ